اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی امید ہے جی سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے 2023 کا آگاز ہو چکا ہے اور میں بھی آپ لوگ کے لیے اس سال کی پہلی ریسپی لے کے آگئی ہوں اور آج کی ہماری ریسپی ہے گاجر کا حلوہ جو کہ ممہ آپ لوگوں کو بنانا سکھائیں گی میں جس ان کی ویڈیو ریکارڈ کر کے اور ایڈیٹ کر کے اور آپ تک پہنچا رہی ہوں یہ ٹوٹلی ان کی ریسپی ہے یہ حلوہ پاکستان میں سردیوں میں بہت زیادہ شوک سے کھائے جاتا ہے تو آپ لوگ کے لیے میں بہت ہی ایزی وے لے کے آئی ہوں تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہے لیکن ایزی وے ہے گاجر کا حلوہ بنانے کا اور تھوڑا حلوائی ٹائپ مطلب پروفیشنل ریسپی ہے سو یہاں میں میں نے سب انگیڈنٹ سیٹ کر کے رکھ لیے ہیں سب سے پہلے گاجر نے اچھے سے واش کر کے قدو کش کر لی تھی اور ساتھ میں میرے پاس کچھ ڈرائی فروٹ تھا وہ بھی میں نے سیٹ کر کے رکھ دیا اگر آپ کے پاس ڈرائی فروٹ نہیں ہے تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں آپ صرف بادام بھی ڈال سکتے ہو صرف کھویا بھی ڈال سکتے ہو تو میں نے کچھ کاجو پستہ لے لیا ساتھ میں باداموں کو بگو کے ان کی سکین اتار لی اور یہ جو دیسی گی ہے یہ بھی گھر کا ہی ہے مما نے ہوت سے ہی دودھ کی جو ملائی تھی وہ جمع کی پہلے پھر اس کا مکھن منایا پھر اس سے گی نکالا اور ساتھ میں اس میں چینی ڈالے گی تو جلدی سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کوئی بڑا اور کھلا برتن لے لینا ہے تاکہ گاجروں کو مکس کرنا ایزی رہے اس کے بعد آپ اس کو چھوٹے برتن میں بھی کنورٹ کر سکتے ہو تو سب سے بڑا پوٹ لے لیا اور اس میں سب سے پہلے دیسی گی ڈال دینا ہے اچھا میں نے انٹرنیٹ پہ بہت ساری ریسپیز دیکھی ہیں مطلب انسٹرنٹ ریسپیز دیکھی ہیں کہ جی آپ ان کو ڈیفرنٹ طریقے سے مطلب آپ ان کو گکر میں ڈال لو ان کو گاجروں کو یہ قدو کش کیے بغیر ان کو پھر آپ میش کر لو ایک بات یاد رکھئے گا جو چیز ٹائم ٹیکنگ ہو اور اگر اس کو پورے دل سے بنایا جائے اور اچھے طریقے سے بنایا تو ہی اسے کھانے کا مزا آتا ہے یہ جو ریسپیز ہوتی ہیں داس منٹ میں گاجر کا حلوہ پندہ منٹ میں گاجر کا حلوہ ان کا ٹیسٹ بلکل بھی اچھا نہیں ہوتا یہ صرف جان چھنانے والی بات ہوتی ہے ہر ریسپی نہیں اس طرح کی ہوتی کہ اس کو کوئی کوئی میں بنایا جائے کچھ ریسپیز ہوتی ہیں لیکن یہ گاجر کا حلوہ تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہے آپ کے دو سے تین گھنٹے لگیں گے لیکن آپ کو کھانے کا مزا آجے گا اور آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ آپ نے گھر میں بنایا تو اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا جو دوسری ریسپیز ہوتی ہیں کچھ لوگ دودھ میں بھی گاجروں کو سوفٹ کرتے ہیں وہ بھی پرسیجر مجھے بلکل پسان نہیں آتا دودھ میں وہی لوگ پکاتے ہیں جنہوں نے کھویا نہیں ڈالنا ہوتا تو آپ نے جتنے پیسے دودھ میں ڈالنے ہیں اتنا ہی جو ہے آپ کھویا لے لو اس سے سستا آپ کو کھویا پرجے گا اور ٹیسٹ زیادہ بیٹر کھوئے کے ساتھ ہی ہوتا ہے کیونکہ دودھ بہت زیادہ مہنگا ہوتا جا رہا ہے پاکستان تو یہ ایسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا دیسیگی کو سب سے پہلے میلٹ کیا ہے ممانے اور اس کے اندر ساری گاجریں ڈالتی اور گاجروں کو مکس کر کے کور کر دیا دس منٹ کے لیے اب دس دس منٹ کے بعد آپ کو ہٹا کے دکھا رہے ہیں یہ تیسری دفعہ میں نے دکھایا اور اس طرح سے کچھ گاجریں ہو گئی ہیں جیسے جیسے ٹائم گزرتا جائے گا یہ دیسیگی میں کھوتی جائیں گی اور ان کا پانی جو ہے وہ ہشک ہو کہ یہ ایویپوریٹ ہوتا جائے گا جیسے کہ آپ نے اوپر باب دیکھ رہے ہو یہ ان کا سارا پانی نکل دا جا رہا ہے تو آپ نے اس کو تھوڑا سا ہائی فلیم پر رکھنا ہے تاکہ آپ کا گاجر کا حلوہ تھوڑا جلدی بانجے اگر آپ کو آرام سے بنانا ہے کوئی جلدی نہیں تو پھر آپ تھوڑا فلیم میڈیم رکھ سکتے ہو اور اگر ہائی فلیم پر بھی رکھو گے تو اگر آپ نون سٹیک پین تو کوئی ایشو نہیں آپ کی گاجر جو ہے وہ بلکل بھی نیچن نہیں لگیں گی سو ہم نے آدھا گھنٹہ گاجروں کو اچھے سے کوک کیا ہے دیسیگی میں اور اب یہ اس فارم میں آگئی ہیں کافی اکٹھی ہو گئی ہیں ان کی کوانٹیٹی کم ہو گیا ہے تو اب اس کو تھوڑے چھوٹے پورٹ میں کنورٹ کر دیتے ہیں کیونکہ بڑے میں پھر اور زیادہ ٹائم لگے گا چھوٹا برطن ہوگا تو جلدی سے کوک ہو جے گا کیونکہ اب یہ کافی اکٹھا ہو چکے اور اپنی کوانٹیٹی میں آدھا ہو چکے بلکہ آدھے سے بھی کم ہو گیا تو اس کو چھوٹے پورٹ میں نکال لینا ہے اب باقی کا پرسیجر اس میں کریں گے اور یہ بہت ہی ایزی وے ہے گاجر کے ہلوے کو بنانے کا میں نے اکثر ہلوائیوں کی بھی ریسپیز دیکھیں کافی یوٹیوب پہ شیف بھی آگئے ہیں جن کی اپنی شاپس ہیں تو وہ بھی اسی طریقے سے بناتے ہیں دور میں میں نے کسی کو نہیں دیکھا دور میں ہم لوگ گاجر کا ہلوہ سوری ہم گجریلا بناتے ہیں لیکن دیسی گیے میں گاجر کا ہلوہ بنتا ہے تو چھوٹے پورٹ میں ڈال کے اس میں اب چینی ڈال دی چینی یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے ایک کپ ڈالی اور اس کو مکس کر کے پہلے چیک کر لینا ہے اگر ضرورت پڑی تو ایک کپ اور ڈال دیں گے کیونکہ میرے گار میں بہت زیادہ میٹھا نہیں کھایا جاتا تو ہم لوگ بہت مناسب پونٹری میں میٹھا ڈالیں گے تو آپ لوگ اپنی مرضی کے کارڈنگ ڈال سکتے ہو ایک کپ ڈال دیا اور اس کو اچھے سے مکس کر دینا ہے اور مکس کر کے اس کو کور کر دینا ہے دو سے تین منٹ کے لیے تاکہ شگر جو ہے اچھے سے گاجروں میں میلٹ ہو جائے تین منٹ کے بعد جب کچھ اس طرح سے آپ کو گاجروں میں بابض نظر آنے لگ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ چینی اچھے سے اس میں میلٹ ہو چکی ہے اور گاجر کا حلوہ یہاں پہ ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے بس کچھ انگیڈینٹس ہیں جو اس میں ڈال لیں ہیں اور کچھ لوگ یہاں پہ الائیچی کا پاورڈر بھی ڈالتے ہیں کچھ لوگ دارچینی سینیمن پاورڈر بھی ڈالتے ہیں لیکن ہم لوگ کچھ بھی نہیں ڈالتے اس کے بغیر ہی بہت اچھا ٹیسٹ اور بہت اچھی خوشبو گاجروں کی اپنی آ جاتی ہے اور اگر دیسیگی گھر کا ہو تو خوشبو کی اوری بات ہوتی ہے تو اگر آپ کے پاس اپنا گھر کا دیسیگی ہو تو آپ لوگ ضرور ڈالو اس کے لئے آپ اویل بھی ڈال سکتے ہو اور باہر کا دیسیگی بھی ڈال سکتے ہو یہ کھویا لیا تھا ہم نے 250 گرامز ایک پاؤ یا ایک پاؤ سے تھوڑا سا زیادہ بھی کہہ سکتے ہیں اب یہ اچھے سے تھوڑا تھوڑا موٹے ٹکروں میں کر کے ڈال دینا ہے اور یہ تھوڑا سا ہارڈ تھا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو جب ہم گاجروں میں مکس کریں گے تو یہ ایزیلی میلٹ ہو جائے گا کچھ اس طرح سے اس کو پوری گاجروں پر ڈال دینا ہے ایک ساتھ اکٹھا بار نہیں ڈال دینا آپ نے اس طرح سے چھوٹے ٹکروں میں ہی ڈالنا ہے تاکہ ایزیلی آپس میں مکس ہو جائے ساری گاجروں میں اور اس کو اچھے سے مکس کر کے آپ نے دو سے تین منٹ کے لیے کور کر کے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد ہم ڈرائی فروٹ ڈالیں گے کھوئے کے ساتھ ڈرائی فروٹ نہیں ڈال لیں پہلے اس کو اچھے سے ملٹ ہونے دینا ہے باہر سے گاجر کا حلوہ جو لیتے ہیں اس میں انہوں نے بہت زیادہ دیسی کی ڈالا ہوتا ہے بہت زیادہ کھوئے ڈالا ہوتا ہے اگر آپ کو اس طرح سے پسند ہے تو آپ ہر چیز کی کونٹیٹی زیادہ کر سکتے تو اپنی مرضی کے قارنگ کر سکتے ہو ہمارے گھر میں جس طرح سے پسند ہے سب کو اسی طرح سے ممہ بنا رہی ہے تو گاجر کا حلوہ ریڈی ہو چکے اب اس کے اوپر ڈرائی فروٹ ڈال لینے ہیں ڈرائی فروٹ میں کاجو پستا اور بدا میں ڈال رہی ہوں آپ کے پاس جو بھی ڈرائی فروٹ ہو آپ ڈال سکتے ہو لیکن پاکستان میں بہت زیادہ مہنگا ہو چکے ڈرائی فروٹ مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہر چیز اتنی مہنگی کیوں ہو رہی ہے خاص طور پر وہ چیزیں جو پاکستان میں ہم خود سے بناتے ہیں اس لئے میں کہہ رہی تھی کہ اگر جو لوگ نہیں ڈالنا چاہتے یا جن کو زیادہ ایکسپینسیو لگ رہا ہے ڈرائی فروٹ تو وہ سکپ کر سکتے ہیں کوئی شنی حالی کھوے سے بھی بہت مزے کا ٹیسٹ آئے گا اس کو اچھے سے ڈش آؤٹ کر دینا ہے آپ اس کو فریزر میں بھی سٹور کر کے رکھ سکتے ہو آپ کسی بھی باکس میں کور کر کے اس کو آپ پانچ مہینے تک بھی سٹور کر سکتے ہو اور آپ نے جب کھانا ہو آپ اس کو فریزر سے نکالو اس کو مائکرو ویپ میں کرو گرم کور کر کے اور آپ اس کو انجوائی کرو تو اس کو تین سے چار یا چار سے پانچ مہینے تک بھی سٹور کیا جا سکتا ہے ویسے اتنا ٹائم ہمارے گر میں بچتا نہیں ہے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ فائنل لک ہے حلوے کی آئی ہوپ آپ لوگوں کو بہت اچھا لگے گا اگر اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ یہاں پر نیو ہیں اور اس ریسپی کو ٹرائے کر کے میرے ساتھ اس کے ریویو سیئر کریں ملتی ہوں نیکس ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ